یہاں آپ کو خبر دیں گے سیاسی بنیادوں پر تائنا سفیروں کا مستقبل کیا ہوگا دفتر قارجہ نے وزیراعظم سے ہدایات مانگ لیں وزیراعظم کو خط لکھ دیا گیا ہے مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی شوکت پراچہ سے جی پراچہ صاحب آگاہ کیجئے گا بہت سارے ملکوں میں اور خاص طور پر امریکہ میں واشنگٹن یعنی اور نیو یورک میں یہ سارے سفرہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پولیٹیکل اپانٹیز کہا جاتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ نان کریئر یا ریٹائرڈ لوگوں کو سفیر بناتی ہے تو وہ پولیٹیکل اپانٹی ہوتے ہیں چونکہ نئی حکومت آئی ہے اور خاص طور پر واشنگٹن میں ہمارے جو امبیسیڈر ہیں مسعود خان صاحب ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور ملک ہیں جس میں شریلنکا ہے اردن ہے اس میں برونائی ہے بزنیا ہے یہاں پر موسلی پولیٹیکل اپانٹیز جو سیاسی بنیادوں پر سفرہ تائنات ہیں تو اب وزارت خارجہ نے بضابطہ طور پر ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو خط لکھا ہے کہ جو بھی وزیراعظم صاحب فیصلہ کریں وہ دفتر خارجہ کو کنوے کیا جائے تاکہ یا ان کو کنٹینیو کرنا ہے یا ان کی جگہ نئے سفیر بھیجنے ہیں تو فیصلہ کیا جائے خاص طور پر وزارت خارجہ کے جو سینئر افسران ہیں جو گریڈ اکیس اور بائیس کے افسران ہیں وہاں خاصا کنسن پایا جاتا ہے کہ ساری زندگی میں سی ایس ایس کر کے فارن سرویس جوائن کی اور جب اچھی پوسٹوں پر تائناتی کی باری آتی ہے تو وہاں پر سیاسی بنیادوں پر سفارشی لوگ تائنات کر دیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم ہوگا خاص طور پر واشنگٹن نیو یارک میں جب فیصلہ کیا جائے گا کہ انہی کو ریٹین کیا جائے جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں یا ان کی جگہ پر جو اس وقت دفتر خارجہ کے آپ حالیہ سرویس افسران ہیں ان کو تائنات کیا جائے دفتر خارجہ نے وزیراعظم کو بعض ضابط طاقت لگ دیا ہے اپڈیٹ کرے تھے شوکت پر آچھا بہت شکریہ آپ کا